بیانات سے لگ رہا ہے کہ آرمی چیف ہر صورت پی ٹی آئی ختم کریں گے عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کو آرمی چیف چلا رہا ہے پاکستان میں جمہوریت بہت کمزور ہو چکی ہے اور بظاہر یہ ایک مارشل لا جیسی صورتحال ہے بیانات سے لگتا ہے کہ آرمی چیف ہر صورت میری پارٹی کو ختم کر دیں گے ٹائمز ریڈیو کو انٹریو میں سابق وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت جمہوریت رکھ چکی ہے بنیادی طور پر بظاہر یہ مارشل لا جیسا مناظر ہیں میرا مطلب ہے کہ ملک آرمی چیف چلا رہا ہے ملک میں جمہوریت کے مستقبل کو روشن قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ جس پارٹی کا ستر فیصد ووٹ بینک ہو اسے ایسے اقدامات سے روکا نہیں جا سکتا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی کیا کہنا تھا کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ اس ٹرس سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ٹرس ڈیڈ میں لکھا ہے ٹرسٹی کوئی مالی فائدہ جیسے تنخواہ وغیرہ حاصل نہیں کر سکتا عمران خان نے کہا کہ جب بھی تشدد ہو حکومت کو کریک ڈاؤن کا بہانہ مل جاتا ہے میری ہمیشہ سے کارکنوں کو تجویز رہی ہے کہ ہمیں پر تشدد سرگرمیوں کی ضرورت نہیں بڑے ووٹ بینک والی پارٹیوں کو امن اور الیکشن درکار ہوتا ہے تشدد کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو الیکشن سے خوف زدہ ہیں سابق وزیرعظم نے کہا کہ میں پارٹی کو واضح پیغام دیا ہے کہ مجھے پر تشدد مظاہرے نہیں چاہیے سابق وزیرعظم نے انڈیپینڈنٹ اردو کو دیئے گئے ایک دوسرے انٹروی میں کہا کہ میں سیاستدان ہوں آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے بھی مذاکرہ چاہتا ہوں لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور مجھے خدشہ ہے یہاں بات کرنے کو کوئی نہیں ہے آرمی چیف کے بیانات سے تو لگتا ہے کہ وہ ہر صورت میری پارٹی ختم کر دیں گے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آرمی چیف یا وزیرعظم سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں چیرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ آرمی چیف کے بیانات پہلے ہی سوشل میڈیا پر مجود ہیں جو خوف زدہ کرنے والے ہیں اگر آپ پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہر صورت میری پارٹی ختم کر دیں گے آخری چند دنوں میں یہ چیز سامنے آئی ہے تو پھر آپ کس سے بات کریں گے وزیرعظم کا کوئی تعلق ہی نہیں یہ بس کٹ پٹ لیا ہے اس کے باوجود مذاکرات کرنے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ہاں سیاستدان کو ہر وقت کسی کے بھی ساتھ مذاکرات کے لئے تیار رہنا چاہیے اور میں تیار ہوں